اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے اپلائیڈ سائنسز کا اپلائیڈ سائنسز کیا سبجیکٹ ہے کیمسٹری کیمسٹری کے اندر آج جو ہم ٹوپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس ٹوپک کے بارے میں وہ ہے کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس کے بارے میں ہم نے پہلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کاربو ہائیڈریٹس کیا ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کی کلاسیفکیشن کیا ہے کاربو ہائیڈریٹس کا باڈی کے اندر رول کیا ہے تو فردر وئی سے کنٹینیو کریں گے کاربو ہائیڈریٹس کو اگر ہم کلاسیفائی کریں تو یہ two forms میں پائے جاتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں یہ two forms میں پائے جاتے ہیں پہلی فارم جو ہے وہ simple carbohydrates اور دوسری جو فارم ہے وہ complex carbohydrates simple carbohydrates کون سے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک یا دو شگر کے مولیکلز موجود ہوں گے وہ simple carbohydrates کہلاتے ہیں simple carbohydrates وہ carbohydrates ہوتے ہیں جن کے اندر ایک یا دو شگر کے مولیکلز موجود ہوں گے وہ simple carbohydrates ہوتے ہیں اب simple carbohydrates کو آگے مزید ہم تقسیم کریں تو یہ two types میں divide ہوتے ہیں ایک monosacride ہے اور ایک disacride mono کا مطلب ہوتا ہے جی ایک اور ڈائی کا مطلب ہوتے ہیں دو اب ورڈ سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ monosacride جس کے اندر ایک شگر کا مولیکل ہوگا اور ڈائی سیکرائیڈ جس کے اندر دو شگر کے مولیکلز ہوں گے وہ ڈائی سیکرائیڈ ہوگا اب monosacride کے اگر ہم definition کی بات کریں تو یہ initials سب سے simplest form جو ہوتی ہے شگر کی وہ monosacride ہوتی ہے اور اس کو اگر مزید بھی آگے توڑا جائے یا hydrolyze جس کو کہتے ہیں وہ کیا جائے تو مزید آگے یہ تقسیم simple unit میں نہیں ہوگا کیونکہ یہ already simple unit ہے سب سے basic جو شگر کے جو form ہے وہ monosacride ہی ہوتی ہے it is the basic and simplest form of sugar that cannot be hydrolyzed further into the simple unit یعنی کہ یہ basic اور simplest form ہوتی ہے یہ شگر کی جس کو مزید فائیڈولائز بھی کیا جائے تو یہ simple unit میں تقسیم نہیں ہوتی مزید اس کی آگے shape جو ہے وہ change نہیں ہوتی اس کی عام طور پر جو مثال وہ glukose کی ہی دی جاتی ہے glukose جو ہے وہ monosacride ہے اور اس کا صرف ایک ہی ہے دیکھیں شگر اس کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ simplest form جو ہے وہ monosacride پھر آگے دیکھیں ڈائی سیکرائیڈ ڈائی کا مطلب ہوتا ہے دو یعنی کہ جس کے اندر دو monosacride دو شگر مل کے ایک جو بنائیں گے اس کو کہتے ہیں ڈائی سیکرائیڈ two monosacride combine to form a ڈائی سیکرائیڈ یعنی کہ two جب monosacride ملیں گے آپ اس میں تو ایک ڈائی سیکرائیڈ بنائیں گے ڈائی کا مطلب ہوتا ہے دو جس کے اندر ایک monosacride اور دوسرا monosacride دونوں مل کے ایک جب compound وہ بنائیں گے تو وہ ڈائی سیکرائیڈ ہوگی اب دیکھیں اس کی example جو ہے مارٹوز لیکٹوز اور سکرول مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گلوکوز ہمارے پاس تھا اور ایک سائٹ پہ فرکٹوز ہے یہ بھی monosacride ہے اور یہ بھی monosacride ہے اب دونوں آپ اس میں جب ملے تو ہمارے پاس ایک نئی type بنی جس کو ڈائی سیکرائیڈ کہتے ہیں وہ کیا ہے جی سکرول اب گلوکوز اور فرکٹوز مل کے کیا بناتے ہیں سکرول جو کہ ایک ڈائی سیکرائیڈ ہے یہ بھی monosacride تھا فرکٹوز بھی اور گلوکوز بھی monosacride تھا تو دونوں جب آپس میں ملے تو ڈائی سیکرائیڈ بنا جس کا نام ہے سکرول تو یہ سمپل سی ایک example ہے اس کی ڈائی سیکرائیڈ کی اب آگے ہم بات کرتے ہیں complex carbohydrates کی کہ complex carbohydrates کیا ہوتے ہیں complex carbohydrates are found as complex carbohydrates کو آگے مزید دو types میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک oligo sacride اور ایک poly sacride اگر ہم oligo sacride کی بات کریں تو oligo sacride جو ہے وہ oligo sacride contain two are ten sorry two to ten simple units of sugar یعنی کہ جس کے اندر دو سے دس unit ہوں گے شگر کے وہ کیا ہوں گے یا جس کو کہتے ہیں کہ دو سے دس monosacride جس کے اندر پائے جائیں گے وہ کیا ہوگا oligo sacride اس کی عام طور پر جو مثال دی جاتی ہے وہ trios ہے pentos ہے hexos ہے یعنی کہ جس کے اندر دو سے زیادہ ہوں گے لیکن دس سے زیادہ شگر کے unit جو ہیں وہ نہیں ہوں گے تو وہ کونسا ہوگا oligo sacride oligo sacride سے پھر آگے ہم بات کریں گے poly sacride کی poly کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تعداد میں جو چیز زیادہ ہو دس سے زیادہ بیس تیس چالیس چتنے بھی زیادہ ہوں گی وہ poly sacride میں آئے گا یعنی کہ poly کا مطلب ہوتا ہے زیادہ چیزوں کا نمبر کے حساب سے جو چیز زیادہ پائی جائے گی وہ poly کے اندر شابل ہوگی poly sacride contain hundred and thousands of monosacride اب ہم نے دیکھیں monosacride جس کے اندر ایک simple sugar پائی جائے گی اس کے بعد disacride جس دو monosacride ملکے disacride بنائیں گے پھر آگے ہمارے پاس کیا آئے گا oligo sacride جس کے اندر two to ten monosacride ملکے کیا بنائیں گے oligo sacride پھر اگر وہی monosacride تداد میں زیادہ ہو جائیں hundred اور thousand ہو جائیں تو پھر ہم اس کو کہیں گے poly sacride اب poly sacride جس کے اندر ہم مثال کے طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں starch ہے glycogen ہے اور amylos ہے یہ poly sacride کے طور پر ہی کام کرتے ہیں اب یہاں پر جو میں نے یہ structure بنایا اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ اس کے اندر بہت سارے جو ایک چین کی شیف بنی ہوتی ہیں چین کی شیف میں ہی آگے monosacride آپس میں جڑ کے جڑ کے پھر آگے مزید ایک لمبی چین کی شیف بنا دیتے ہیں تو وہ poly sacride ہوتے ہیں یہ amylos کی میں نے example دی ہے یہ amylos کی شیف اس طرح کی ہوتے ہیں اس کے اندر بہت سارے monosacride آگے جڑے ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس آر فاؤنڈ ان polyhydroxy aldehyde آر ketones یہ most important چیز ہے کہ polyhydroxy aldehyde اور ketones کی ہی شیف میں پائی جاتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس ہوتے سارے کے سارے کاربو ہائیڈریٹس polyhydroxy شیف نہیں ہیں لیکن فردر polyhydroxy شیف بھی دو طرح پائی جائے گی ایک aldehyde اور ایک ketones شیف polyhydroxy کا مطلب میں نے بولی کہ آپ کو پہلے بتایا کہ نمبر کے حساب سے جو چیز زیادہ ہوگی وہ poly کے اندر شامل ہوگی اور hydroxy کا مطلب کیا ہے OH یعنی کہ جس کے اندر OH کے نمبر جو ہوں گے وہ اتداد میں زیادہ ہوں گے وہ polyhydroxy ہی ہوگا یعنی کہ کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں وہ polyhydroxy شیف میں ہی پائی جاتے ہیں اس کے اندر OH ائنس جو ہیں hydroxide ائنس اس کے بعد یہ دو شیفز میں ایک aldehyde اور ایک ketones aldehyde کے جب ہم بات کریں تو یہ ketones سے ڈیفرنٹ ہوتی aldehyde جس کے اندر double bond والا جو O ہے C double bond O اس کی ایک سائیڈ پہ hydrogen لگی ہوگی اور دوسری سائیڈ پہ R group ہوگا جس کو alkyl group ہی کہتے ہیں یعنی کہ chain لگی ہوگی دوسری فردر جوا کے مزید پانی کی کاربن کی جو chain پڑی ہوئی ہے وہ ایک سائیڈ پہ لگی ہوگی اور دوسری سائیڈ پہ صرف hydrogen موجود ہوگا یہ ہوتا ہے جو مارے پاس aldehyde اور اگر ہم ketones کی بات کریں تو ketones کے اندر کاربن کے ساتھ double bond oxygen کا ہوتا ہے اور ایک سائیڈ پہ R group اور دوسری سائیڈ پہ بھی R group جس کی بہت سائیڈ پہ R group الکائل group لگا ہو chains لگی ہو تو وہ کیا ہوگا ketones جس کی صرف ایک سائیڈ پہ chain ہو اور دوسری سائیڈ پہ hydrogen موجود ہو تو وہ کیا ہوگا aldehyde یہ ہمارے پاس تھا کہ carbo hydrates are found in polyhydroxy شیئر میں کس طرح پائے جاتے پھر آگے functions of carbo hydrates functions of carbo hydrates کے اگر ہم بات کریں کہ ان کے کام کیا ہیں most important works ہوتے ہیں ان کے بہت important کام اثر انجام دیتے ہیں ہماری باڈی کے اندر ایک mainly utilized by the body to fulfill his energy needs یعنی کہ main جو کام ہے اس کا وہ کیا ہے جی باڈی ان کو absorb کرتی ہے باڈی ان کو مطلب جو ہم خوراگ بگرہ کھاتے ہیں وہ carbo hydrates کی shape میں بعد میں جا کے وہ ٹوٹ کشکار ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ absorb ہوتی ہماری باڈی کے اندر انزائم ان کو توڑتے ہیں پھر اس کے بعد ہماری باڈی کے اندر absorb ہوتی ہے تو وہ carbo hydrates کی ہی shape ہوتی ہے تو یہ کیا کام کرتے ہیں mainly utilized by the body to fulfill his energy needs یعنی کہ یہ body کی طرف سے utilize کیا جاتا ہے کس کام کے لئے اپنی energy پوری کرنی کے لئے باڈی جو ہے ہمارے ہر کام کرنے کے لئے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ energy carbo hydrates سے ہی ملتی اس کے بعد construction of body organs ہمارے body organs کی construction کا growth کا کام کرتے ہیں تو کیا چیز آئے کی construction of body organs اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کا دوسرا جو function ہے assist body absorption of calcium assist مطلب یہ مدد بھی فرام کرتے ہیں کس چیز میں calcium کی absorption ہے ہماری body کے اندر calcium جو ہے ہماری ہڈیوں کے لئے بہت important ہے ہماری دوسرے organs کے لئے بہت important ہے تو یہ calcium کی جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں ہماری body کے اندر assist body absorption of calcium اس کے بعد helps in lowering cholesterol level ہماری body کے اندر cholesterol کا ایک level ہوتا ہے اگر وہ level زیادہ ہو جائے تو ہماری باڈی کو problem شروع جاتی دا cholesterol level ہمارے body کے اندر cholesterol level کو لو کر اس کو maintain کر اس کے بعد کیا ہے جی تو یہ فردر اس کے اندر یہ بھی کام شامل ہے کہ یہ فیڈ کی metabolism بھی کرتا ہے فیڈ کہتے ہیں چربی کو اور metabolism جس کے اندر metabolism بھی شامل ہے ہم نے پہلے lecture میں بات کی تھی کہ اس کے اندر anabolism اور catabolism دونوں چیزیں شامل ہیں یعنی breakdown of complex molecules into simple molecules وہ catabolism ہوتا ہے اور synthesis of complex molecules from simple molecules یعنی کہ simple molecules مل کے جب complex molecules بناتے ہیں تو وہ anabolism ہوتا ہے اور جب complex molecules جو ہوتے وہ ٹوٹ کے simple molecules اندر convert ہوتے تو catabolism ہوتے تو دونوں term کو ملانے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ metabolism دونوں کو ملا کے آپ اس میں metabolism کہتے ہیں تو یہ metabolism کا بھی کام کرتا ہے کون carbo hydrates یہ کس کی metabolism کرتا ہے fat جن کے fat کی مزید metabolism جو ہماری بوڈی کے اندر ہوتی پائے جاتے ہیں پھر انس کا آگے functions کیا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ